رزا نے بھوپال کی پہنچ علاقے کی کیلن دیو ٹاور پر دندھر لوج کی واردہ سامی آئی ہے بینک سے پیسہ نکال کر جا رہے ماربل بیپاری عبدالزتر کے بیٹے احمد رزا کے ساتھ پانچ ہلاک پچھس ہزار روپے کی لوج ہو گئی جانکاری کے نصحی وقت نے رہی رہا کالونی کی اے یو بینک بران سے چیک وٹرول کیا تھا وہ وہاں سے لالکھاٹی جا رہا تھا تبھی حبیب گنشتانہ شیطر کے اندر کا آنے والے کیلن دیو ٹاور کے سامنے پیچھ سے آئے بائیک سواروں نے احمد کی موپیٹ کو پیچھ سے ٹک کر ماری اور چاکو کی نوپس کوٹی کے ڈگگی میں رکھے روپے لوٹ کا فرار ہو گئے گھٹنا کے بعد پورے شہر میں ہر کم پھمچ گیا ہے سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی حبیب گنشتانہ پولیس نے آگیاد لوٹیرو کی تلاش شروع کر دیئے پولیس یوگ دوارہ بتائے گئے ہلیے کی آدھا پر آروپیوں کی تلاش میں جھٹ گئی ہے حبیب گنشتی آئی اجے کمار سونی نے بتایا کہ لوٹ کے معاملوں میں ایف آئیت درج کر آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے پولیس آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرے کو بھی چیک کر رہی ہے جلدی آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا گھوڑ طلبے کی جسے علاقے میں لوٹ کی واردات ہوئی ہے وہ پوسٹ ایڈیا میں آتا ہے وہاں تمام آئی ایس آئی پی ایس کے بنگلے ہیں ایسے میں بڑا سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ جب بڑے ادھکاریوں کے علاقے محفوظ نہیں ہیں تو پھر شہر کے انہی علاقوں میں سرکشہ کی کیا امید کی جا سکتی ہے یہ احمد پیتہ ستار ان کا ماربل کا کام ہے یہ آج لگوگ ایک بجے کی گھٹنا بتا رہے ہیں سوال تیر بجے قریب کی یہ اپنا ایو بینک ارہی رہے گاونی سے پانچ لگ پچیس ہروں پر نکال کے اور اپنے سکوٹی میں رکھتے ہیں اور یہ جا رہا تھا اپنے گھر طرف تو راستے میں پارول اسپطال اس کے آگے کچھ آگے ان کے ساتھ ایک واردہ تھو دو نکاب کو جوائے گاڑی سے آئے اور اس کو گرایا موں میں ڈھکا دیکھے اور چاکو وغیرہ دکھا کے اور ان کی سکوٹی میں رکھے ہوئے پانچ لگ پچیس ہروں پر چلے گئے ہیں ایسی ریپورٹ ان کو دارہ کی گئے ہیں موقع پولیس کتکال پہنچی ہے اسے پوشتاز کر کے اور ان کی ریپورٹ ارکھی جاری ہے اور جو راستے کے سکوٹی کیمئرے اور بینک کے پولیس کی نمیشنہ ہوتی ہیں لوت کے سوئی ہے لوت کے سکرے دکھی میں پیسے رکھے ہوئے تھے انہوں نے یہ بتا رہے ہیں کہ دھکا دیکھیں ان کو گرایا پہلے تو کچھ ہاتھیار چاکو وغیرہ دکھا کے درائے اس کو دکھی کے پیسے نکلوا لیے سر پور میں بھی اس طرح کے یہ پیسے نکالنے کا جیسے گئے ہیں ابھی یہ لڑکا نہ بالے گئے کیا لگتا ہے بینگ نے بینہ اس کے آدھار کے پیسے دینیا یہ پیسے اس نے نہیں نکالا کیا لگتا ہے ابھی ہم بینگ گئے تھے تو اس کے ساتھ کا ایک دوست ہے انہس اس کے دوارے بیٹوال کیا گیا ہے تو اس میں آگے ہم جو پوٹیس کے آدھار پہ اور جو سسپیکٹڈ ہو گیا جو بھی آتے ہیں اور اس سے پوزتاس میں ان کے بارے جان جائے دی جاتی ہے اس کے آدھار پہ ہمیں یہ بھی کسی کا نام بتا رہا ہے کہ دکان کا کوئی لڑکا ہے جو ریکی وغیرہ کا ایسا بتایا تو نہیں انہوں نے انہس نام کا ایک اس کو پوپر بھول رہا ہے کہ پیسے پہلے سے مانگ رہا ہے وہ انہس کا کچھ ہالکہ ایک پیسہ کو انہس نہیں نکالا ہے دیکھتے اس میں آگے کیا ہوتا ہے سو سی سی ٹیوی سے کچھ بچان ہوئی ہے ابھی تو نہیں ابھی کلیہ نہیں ہوا ہمیں ٹیم لگے ہی